بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دہلی کا باشا جنگل میں تنہا گھوڑا دوڑا رہا تھا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہرن کے تاقب میں اپنے ساتھیوں سے بہت دور نکل گیا تھا کئی میل تک گھوڑے نے برک رفتار ہرن کا تاقب کیا لیکن آخر کار وہ گھنی جھاڑیوں میں گائب ہو گیا سخت گرمی کا زمانہ تھا دوپیر کا وقت تھا گرم ہوا سے جسم جلس رہا تھا پیاس کی شدت سے ہونٹ خوشک ہو رہے تھے اور حلق میں کانٹے چوب رہے تھے شاہ جہان نے گھوڑا روک کر جسم سے پسینہ پہنچا اور سوچنے لگا کہ پانی کی تلاش میں کدھر جاؤں گھوڑا بھی گرمی کی شدت سے ہاپ رہا تھا کئی میل چلنے کے بعد کسی بستی کے آسان نظر نہ آئیں البتہ بہت دور کچھ جانور چرتے نظر آئیں اور بانسرو کی آواز بھی تین جھوکوں کے ساتھ محسوس ہوئی بادشاہ نے اسی سمت اپنے گھوڑے کی باغ موڑ دی چند میل چلنے کے بعد وہ جانوروں کے قریب پہنچیں بانسوری کی آواز ساف سنائی دے رہی تھی کوئی منچلا بڑی دردناک آواز میں بانسری بجا رہا تھا بادشاہ نے گھوڑا روکا پھر کچھ فاصلے پر دیکھا کہ ایک نوجوان شکستہ اور میلے کپڑے پہنے ایک درخت کے نیچے بڑی بے نیازی کے ساتھ ریت پر نیم دراز ہے اور دنیا کی ہر فکر سے آزاد بڑی مستی کے ساتھ بانسری بجا رہا ہے بادشاہ دیر تک اسے دیکھتا رہا کیا اس جنگل کا بادشاہ یہی شکستہ حال نوجوان ہیں شاہ جہان نے سوچا نوجوان بانسری بجانے میں بھگن تھا اس نے سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا ہو نہ ہو کوئی شکاری ہوگا دل ہی میں سوچا اور بانسری بجانے لگ گیا بادشاہ سے قریب پہنچا اور پوچھا میاں صاحب زادے یہاں کئی پینے کے لئے پانی مل جائے گا شاہ جہان کا شہانہ لباس اور شاندار گھڑا دیکھ کر چرواہا ذرا چونکا مگر جلد ہی سمل کے بولا یہاں پانی کہا پانی تو بستی میں ملے گا تھوڑی ہی دور بستی ہے آت کے اشارے سے چرواہے نے رہنمائی کی اور پھر بے نیازی کے ساتھ بانسری بجانے لگا چانور چر رہے تھے اور وہ بانسری بجانے میں مرس تھا شاہ جہان گھوڑے پر سوار ہو کر جانے کی سوچی رہا تھا کہ نوجوان نے پوچھا کیا تمہیں پیاس لگی ہیں ہاں بھائی پیاس سے برا حال ہے شاہ جہان نے اس سے آج اسے کہا گویا آج چرواہا بادشاہ ہو چرواہا اٹھا اور درخ کی جڑ میں رکھا ہوا میلہ کچیلہ برتن اٹھا لائیا لو یہ پی لو اس میں پانی ہے شاہ جہان نے بے قراری کی ساتھ پانی اپنے حلق میں انڈیل لیا پیاس کی شدت سے شاہ جہان بھوکلا گیا تھا پانی تو اس نے پہلے ہی پیا تھا لیکن آج تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایسی نعمت اسے کبھی ملی ہی نہ ہو وہ احسان مندی اور پیار کی نظروں سے چرواہے کو دیکھتے ہوئے بولا میاں صاحب زادے تم رہتے کہاں ہوں اس بستی میں رہتا ہوں چل میل دور اس بستی کی طرف اشارت کرتے ہوئے گڑر ہی نے بتایا تم کبھی شہر بھی گئے ہو شاہ جہان نے پوچھا وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے اور وہ ہمارے بادشاہ نے بنوائی ہے کیا تم وہی رہتے ہو میں ایک بار باپ کے ساتھ وہاں گیا تھا چرواہے نے جواب دیتے ہوئے کہا تم کل وہاں آ جانا لال کلہ میں اور دیکھو کوئی چیز لاؤ تو میں تمہیں کچھ لکھ کر دے دوں بادشاہ نے انعام سے نواز نہ چاہا کیا تم لال کلہ میں رہتے ہو تب تو تم نے شاہ جہان بادشاہ کو ضرور دیکھا ہوگا چرواہی نے حیرت سے شاہ جہان کو دیکھتے ہوئے کہا میں شاہ جہان ہی ہوں بادشاہ نے جواب دیا تم بادشاہ ہو ہمارے بادشاہ حیرت سے چرواہ بادشاہ کو دیکھتا رہ گیا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وقت کے بادشاہ شاہ جہان کو دیکھ رہا ہے آج چرواہ اپنے بادشاہ سے بات کر رہا تھا اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا آج بادشاہ اس کا مہمان تھا مگر وہ ڈر رہا تھا کہ اس نے بادشاہ کو بڑی بے رخی سے جواب دیا تھا وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا بادشاہ نے اس کو سکوت توڑتے ہوئے کہا تم ہمارے پاس آنا ہم تمہیں انعماد دیں گے دیکھو پیڑ کی چھال اٹھا لاؤ اور بادشاہ نے پیڑ کی چھال پر کوئلے سے کچھ لکھ کر اس کو دیا تم یہ لے کر لال کلے میں آنا میں تمہارا انتظار کروں گا اور شاہ جہان وہاں سے لوٹ آیا کئی دن گزر گئے شاہ جہان میزوان کا بے چینی سے انتظار کرتا رہا وہ سوچ رہا تھا میں اپنے میزوان کو انعام دے کر مالا مال کر دوں گا جمعہ کا دن تھا بادشاہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامعہ مزید جا جگہ تھا لال کلہ میں کئی روز سے چرواہی کا انتظار تھا آج اوبیر کے وقت چرواہہ کلے کی پاٹھک پر پیڑ کی چھال لیے ہوئے پہنچا تو کلے کے محافظوں نے اسے ہاتھوں سے روک لیا اور اسی وقت اس شاہ جہاں کی خدمت میں جامعہ مزید بھیجوا دیا چرواہہ ڈرتا سہمتا جامعہ مزید کے اندر داخل ہوا جمعہ کی نماز ہو چکی تھی لوگ جا چکے تھے کچھ جا رہے تھے بادشاہ کے درباری جامعہ مزید میں موجود تھے سپاہی چرواہے کو کچھ درباریوں کے حوالے کر کے واپس ہو گئے درباریوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا شاہ جہاں اس وقت بڑی آجزی اور لجاہت سے دعا مانگ رہا تھا نہیں میں تو شاہ جہاں بادشاہ کا پوچھ رہا ہوں جنہوں نے لال قلعہ بنایا ہے اور جو لال قلعہ میں رہتے ہیں چرواہہ نے نیہائی سادگی سے اپنی الجن صاف کرنی چاہی ہاں بھئی یہی شاہ جہاں بادشاہ ہے درباریوں نے اسے اتمنان دلانے کی کوشش کی وہ کچھ دیر بادشاہ کو دیکھتا رہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص دونوں ہاتھ پھلائے گر گر آ کر فقیروں کی طرح کیا مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے اس سے رہا نہ گیا اس نے پوچھا یہ بادشاہ کیا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں یہ تو بادشاہ ہے لال قلعہ والے بادشاہ ہاں یہ خدا سے مانگ رہے ہیں خدا سے ہر ایک مانگتا ہے چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر چروہا ایک دم خاموش ہو گیا پھر یکا یک وہ ایک طرف کو چل دیا درباری انہیں اسے جاتے دیکھ کر روکنا چاہا لیکن وہ کسی طرح نہ رکا لوگوں نے اسے بہت رکا جانے کی وجہ پوچھیں لیکن اس نے کچھ نہ بتایا اور اپنی راہ کو ہو لیا شاہ جہان دعا سے فارغ ہوئے خادم بادشاہ کو لینے دوڑے خادم نے ان کو بتایا کہ چروہا آیا تھا بادشاہ نے بڑی بیچینی سے پوچھا کہاں ہے وہ شاہ جہان تو کئی دن اپنے مزوان کا بڑی بے قراری سے انتظار کر رہا تھا لوگوں نے بتایا کہ وہ واپس سلا گیا ہم نے اسے بہت روکا لیکن وہ روکا نہیں بادشاہ نے اسی وقت کچھ لوگوں کو گھوڑے پر دھڑا دیا تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لوگ اس نوجوان کو لے کر واپس آ گئے بادشاہ نے عزت کے ساتھ نوجوان سے رواحے کو اپنے پاس بٹھایا دیر تک اس کی خاطر توازے کرتے رہے لیکن چرواحہ جسے ہر عزت و اکرام سے بے نیاز تھا شاہ جہان نے اسے پوچھا میاں تم مجھ سے ملنے آئے اور پھر ملے بغیر واپس ہو گئے آخر کیوں وہ خاموش رہا شاہ جہان نے دوبارہ اسے متوجہ کیا میں تو تمہارا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا اور تم ملے بغیر ہی واپس جا رہے تھے آخر کیوں وہ خاموش رہا بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہوئی میں آپ سے انعام لینے آئے تھا مگر میں نے دیکھا کہ آپ تو خود ہاتھ پلا کر مانگ رہے ہیں جب آپ خود مانگ رہے تھے تو بھلا مجھے کیا دیتے میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں جس سے آپ مانگ رہے تھے چرواحے نے بڑی سادگی اور جرت سے کہا اس کہانی کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور کہاں تک یہ صحیح ہے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہمیں تو مطلب اس ایمان افروز سبق کا ہے جس واقع سے ملتا ہے اگر واقعی منگڑت ہے تو بھی یہ حقیقت ہے کہ چرواحے کی زبانی ایسی تعلیم دی گئی جس پر جتنا غور کرے ایمان و یقین میں اضافہ ہی محسوس کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے زیادہ سے زیادہ مانگے بے شک وہی دینے کی خدرت رکھتا ہے ناظرین وڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دو میان رکھیں السلام علیکم